دوستو نمسکار کود مارننگ جے ایس بی بی اسمارٹ اسٹیڈی کمپیٹیشن ایگزام میں آپ کا سواگت ہے آج ہم راجستان جی کے کا فرسٹ ویڈیو اپلوڈ کرنے جا رہے ہیں جو آپ کے لیے آگامی ایگزام کے لیے ایک میل کا پتر ثابت ہوگا یہ کیوشن نہیں ہے یہ آپ کی جندگی کا سوال ہے جو سارے کیوشن بتاؤں گا وہ بہت ہی ایمپورٹنٹ کیوشن ہے اور آگامی ایگزام کو دھیان میں رکھ کر یہ کیا گیا ہے میرا پریاس جو آپ کے لیے میل کا پتر ثابت ہوگا فرسٹ کیوشن جے سنگھ دیتی ہے کوئی سوای کی اپادی کس نے دی تھی دوستو یہ اورنگ جیب نے دی تھی سوای کا ارت ہوتا ہے موکھک جے سنگھ دیتی ہے کا مول نام تھا ویجے سنگھ اور ان کے پتا کا نام بیشن سنگھ ان کو انہیں اپادیاں بھی دی گئی ہے سری راجہ دی راج راج راجے سور سرمدے راجہ ہند ان کی پستک تھی دوستو پریم اور پریم ویجیان اور ان کے دو پتریاں اور دو پتر تھے پتریاں کا نام تھا ویچیتر کور اور کشن کور نیکسٹ کورشن دیکھتے ہیں دوستو اجمیر چھتر کو راجستان میں کس ور سملیت کیا تھا دوستو اس کو کیا گیا تھا انیس سو چھپن میں کیونکہ راجستان کا ساٹھ پرتیشت ایک اکرن اسی دن ہو گیا تھا جن سنگھیا کا ملا دیا گیا تھا جو ساچ رونوں میں ہوا تھا ایک نومبر انیس سو چھپن کو تو راجستان اسطاپنا دیوش بنایا جاتا ہے اور راجستان دیوش بنایا جاتا ہے تیس مارچ کو ڈیان رکھنا دوستو ایسے چھوٹے چھوٹے کیونکہ ہی بہت ایمپورٹینٹ ہوتے ہیں جو اکثر اپنے گلت کر کے آتے ہیں نیکسٹ کیونکہ ہے دوستو کالی بنگا نیمنوں میں سے کس جلے میں اسطیت ہے تو یہ ہے اوپسن ایک ہنمانگڑ میں اس کی ستاپنا کالی بنگا کی ستاپنا املانند گوش نے انیس سو باؤن میں کی تھی اور اس کا اوپسن کا کار یہ دوستو بیکے تھاپر اور ویوی لال کے دورہ 1961 سے 1969 کے بیچویں کیا تھا یہ دوستو ورطمان میں گگر ندی کے کنارے ہے اور پراچین کال میں یہاں سرسواتی ندی بھیتی تھی جس کو ریگوید میں دیوش بیدی ندی کہا جاتا ہے کہا گیا ہے نیکسٹ کیونکہ دوستو راجستان کی کس چطر کلہ سیلی کا سممندھ دولہ مارو سے ہیں دوستو اس کا کیونکہ آنسر ہوئے گا میوار سیلی سے ایک دولہ مارو رہ دعا وہ کبھی کلول دعا لکھا ہوا ہے جیان رکھنا دوستو اس کا نیکسٹ کیونکہ دیکھتے ہیں اسطا کلہ کا سممندھ نیمن میں سے کس جنتو کی خال سے ہیں دوستو یہ ہے اونٹ کی خال سے جو راج سونی پریوار پرتاب گھڑ کا ہے اس کے دورہ اس کی اونٹ کی خال پر سونے کی کڑائی کی جاتی ہے جسے اسطا کلہ کہا جاتا ہے نیکسٹ کیونکہ دیکھتے ہیں دوستو ٹاپرہ گھر ہے یہ ہیں دوستو بھیلوں کا بھیلوں کا ٹاپرہ اور کو یہ دو گھر ہوتے ہیں یہ سہریہ جن جاتی ہے نا دوستو یہ ایک آدھیم جن جاتی ہے اور ان کا گھر بھی سہرہ نہ کہا جاتا ہے ان کے گھر کو نیکسٹ کیونکہ دوستو ٹلوارہ پسو میلا کس کی اس مرتی میں آئے جیت ہوتا ہے دوستو یہ بارڈ میر میں اس دیتا ہے ملینات جی کا جو اسے سمبند دیتا ہے ملینات جی یہ میلا اس کی شروعات ہوتی ہے چیتر بودھی گیارس سے چیتر سدھی گیارس تک یہ لونی ندی کے کنارے لگتا ہے یہ میلا اس میں سانچور کی نسل کے بیل اور مالانی نسل کے گھوڑے اور اونٹوں کی بکری ہوتی ہے اس میلے کے اندر نیکسٹ کیونکہ دوستو کیکہ کس کا اپنام تھا دوستو یہ رانہ پرتاب کا بچپن کا نام تھا کیکہ انکہ پیتا جی کا نام تھا اودے سنگھ اور انکہ گھوڑا کا نام تھا چیتک اور اس چیتک کی چھتری ہے بلی چا اودے بھور گی اندر مارانہ پرتاب کا راجی بیشیک پہشٹ ہوا تھا گوکوندہ میں 28 پروری 1912 کو اور اسی دن کو کہا جاتا ہے کہ راج میلوں کی کرانتی کہا جاتا ہے اس کو اور دوسرا راج بیشیک کمبلگڑ کی لے کے میں ویدیوت روپ سے ہوا تھا جس میں ماروارڈ کا ساسک چندر شین نے بھاگ لیا تھا دوستو مارانہ پرتاب کی مرتیو 19 جون 1577 مگو چاونڈ میں ہوئی تھی مارانہ پرتاب سے سمبندیت اور کیوشن دیکھتے ہیں دوستو جب گوکوندہ اور کمبلگڑ دونوں اپسن میں آ جائے نا اور پوچھے کی مارانہ پرتاب کا راج بیشیک کام ہوئا تو دوستو اس کا گوکوندہ is right answer ہوگا دھیان رکھنا اس چیز کا کیونکہ یہ کنفیوزن والے کیوشن ہوتے ہیں جو اکثر اپنے گلت کر کے آتے ہیں ہلدی گاٹی کا یود انہوں نے پرمک یود لڑے دے ہلدی گاٹی کا یود جو 1500 چھنٹر میں ہوتا اور کمبلگڑ کا یود 1500 اٹھتر میں اور دیویر کا یود 1500 بہیاسی میں دیویر کے یود کے بعد ویجے کے بعد مارانہ پرتاب نے چاونڈ کو اپنی راج دانی بنائی تھی اور ہلدی گاٹی کے اندر جو ہاتھی بھاگ لیے تھے یود کے اندر جس میں مان سنگھ کا تو تھا مردانہ ہاتھی اکبر کا تھا ہوای ہاتھی اور مارانہ پرتاب کا ہاتھی کا نام تھا رام پرساد جو یہ کیوشن پچھلے رپی ایسی دوارہ اور رپی ایسی دوارہ سیکنڈ گریڈ پرسٹ گریڈ ان میں بھی پوچھے گئے ہیں اور ان کا ایک مطر حکیم کھا سوری رانہ پرتاب کا سینہ پتی تھا جو ایک مطر مسلم سینہ پتی تھا اور ایک پونجا بھیل یہ بھیلوں سے بھیلوں کا آیا ہے پونجا بھیل یہ بھیلوں سے سمبندیت ہے جو رانہ پرتاب کا ساتھ سکتا نیکسٹ گریڈ دیکھتے ہیں دوستو راجستان میں پسیمی ریتی لے سوسک میدان راجستان کے کل چھتر پل کا کتنا بھاگ بناتے ہیں تو یہ دوستو ایک سٹھ پرتیسٹ بھاگ ہے جو راجستان کا سکھ سمیدان ہے اور یہاں پر چالیس پرتیسٹ جنسنگ کیا لگ بگ جنسنگ کیا نیواز کرتی ہے اور کوپین نے اس کو بی ڈبلو اینس ڈبلو ورگی کرن میں بیواجیت کیا ہے جس کے اندر جیسل میر بیکانیر بارڈ میر یہ آتے ہیں مطلب اور سمی جو چار جلے ہیں وہ آتے ہیں اس میں نیکسٹ کیوشن دیکھتے ہیں دوستو راو مال دیو کہاں کا سا سکتا یہ دوستو ماروار کا سا سکتا ان کے پتا جی کا نام تھا گنگا سنگ ان کی مرتی ہوئی تھی راو مال دیو کی مہران گڑ پھوٹ جود پھور کے اندر ان کے اترہ دیگاری تھے راو چندر سین اور یہ راٹھوڑ ون سے سمبن دیتے ان کا کارے کال پندرہ سو اگتی سے پندرہ سو واسر تک رہا تھا نیکسٹ کیوشن دیکھتے ہیں دوستو نیمن لکھت میں سے کس آبوشن کا سمبن رازستانی مہیلہ کے سر سے ہیں تو دوستو اس کا سمبن ہے بورلا اور یہ گوکھرو یہ دوستو یہ ہاتھوں میں پینے آجاتا ہے پھونڈا چوڑا اور گوکھرو یہ ہاتھوں کے آبوشن ہے دوستو میں آپ کو ایک سٹوری چھناتا ہوں جس میں لگ بگ مہیلہ کے سیر کے آبوشن پوری آجائیں گے تو دوستو سننا ایک گرل کا برڈے ہوتا ہے وہ اپنے فرینڈ سے گپٹ مانگتی ہے کیا ٹیڈی بھی ہے کہ سیسے میں سکل دیکھی ہے پہلے ٹیڈی بھیئر مانگ رہی ہے تو دوستو اس میں سیسے میں سکل دیکھی ہے پہلے ٹیڈی بھیئر مانگ رہی ہے تو اس میں سائلینٹ ہے پہلے اور ہے یہ سائلینٹ رہے گا باقی کا سائلینٹ نہیں ہے سیسے سیسے سے ملے گا سیسپول میسے بنے گا میمند سکل سے بنے گا سانکلی اور دیکھ ہی کا ہوگا ٹکو بڑکو دیکھو ٹکو کر دو اور ٹیڈی بیئر مطلب ٹیڈی بڑکو اور بیئر کا مطلب بور لو مانگ سر مانگ ریکو رکھڑی تو یہ لگ بگ دوستوں جو سر کے محلہ کے سر کے آبوشن ہوتے ہیں وہ لگ بگ انہی میں سے آتے ہیں ایک جام میں کیوشن وہ آپ دیکھ لینا ایک بار واپس اس کو آرام سے دیکھنا اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا نیسٹ کیوشن دیکھتے ہیں دوستو تیرہ تالی نڑتے کس لوگ دیوتا کے سمان میں کیا جاتا ہے دوستو یہ رام دیو جی کے جو کمر جاتی دورہ کیا جاتا ہے تیرہ منجیرہ باندھ کے یہ رونی جائے کا مندر ہے جو رام دیورہ میں ہے جیسل میر میں رام دیو جی کا مندر نیسٹ کیوشن دیکھتے ہیں دوستو راولی پرہت مالا کی سب سے اونچی چوٹی گرو سیکر کانش دیت ہے دوستو یہ ہے ماؤنٹ آبو کے اندر سنسار کی سب سے پراشین پروت سرنکلا بھی کہتے ہیں اس کو راولی پروت مالا کو اس کی اونچہ ہی ہے دوستو سترہ سو بائیس میٹر اس کے اوپر ایک چوٹی کے اوپر پانس میٹر کا ایک مندیر بنا ہوا ہے جس سے یہ سترہ سو ستائیس میٹر ہو جاتی ہے یہ ایک گرو سیکر ہے جو دار وارڈا یوگ سے سمبندی تھے راجستان میں راولی پروت مالا پانسو پچاس کلومیٹر ہے جو راجستان کے سوڑا جلوں میں پھیلی ہے اور راولی پروت مالا کل لمبائی ہے چھسو برانم کلومیٹر اور دوستو یہ لمبائی پوچھے نا سترہ سو بائیس میٹر تو یہ دوستو پھٹ کے اندر بھی پوچھ سکتا ہے کبھی کبھی بار پوچھتا ہے ایک سیکیشن جو ہوتا ہے پانچ جار چھسو پچاس پھٹ جو راجستان کی سب سے اونچی چوٹی کھا جاتا ہے اس کو دو نمبر پہ ہے دوستو سیر اس کی لمبائی ہے پندرہ سو ستیانمہ میٹر تین نمبر پہ آتا ہے دلوارڈا جس کی چودہ سو بیانیس میٹر ہے اور ایک اور کیو سن آتا ہے دوستو تاراگڑ جو اجمیر میں اس کی اونچا ہی ہے آڑ سو ستر میٹر نیکسٹ کوشن دیکھتے ہیں دوستو کولائیت کا میلہ بیکانیر کا پرشید میلہ ہے اس کا ایک انہی نام ہے دوستو اس کا ہوگا بی اوپسن کپل منی کا میلہ یہ دوستو بیکانیر میں لگتا ہے کارتک پور نمہ کے دن نیکسٹ کیو سن دیکھتے ہیں دوستو راجستان کی آڑ سمبیتہ کا ایک انہی نام ہے دول کوٹ دوستو آڑ سمبیتہ سے بہت باہر کیو سن آتے ہیں اس کی سٹاپنا انیس سو تریپن میں اکسے کرتی ویاس نے کی تھی اس کا کارے کال ہے دو جار حصہ پوروے سے بارہ سو حصہ پوروے تک یہ آڑ سمبیتہ اوڈیپور میں ہے راجستان کی سب سے پورانی سمبیتہ بھی اسی کو کہا جاتا ہے آڑ سمبیتہ سے دوستو کچھ ساکھ سے ملے ہیں بیل کیا ناری کی میٹی کی مورتی چیار پانچ سے چولے کے پرمان اور میٹی کے پکے ہوئے کٹھے جسے ہم پون اناج رکھنیے کا پاتر بھی کہتے ہیں دوستو اس آڑ سمبیتہ کا اور بھی انی نام ہے تامروبتی بھی کہتے ہیں آگہٹ پور بھی کہتے ہیں اور بناس سنسکرتی بھی کہتے ہیں یہ ایک گرامین سنسکرتی تھی اس کا اتکنان کا کاریے اینسڈی ساکلیا نے کیا تھا مکھے ویو سائی تھا یہاں کا آڑ سبیتہ کا کرسی اور پرسو پالن تھا ٹھینکیو دوستو آج کے لئے اتنا ہی نیکسٹ ویڈیو میں جلد لے کے آؤں گا آپ کے سامنے یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ بوکس میں ضرور بتانا لائک اور سبسکرائب کرنا ٹھینکیو دوستو جے ہن جے جے رازستان ٹھینکیو دوستو موسیقی